نئی بیادے صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے نئی صاحب سب سے پہلے تو یہ فرمائے گا کہ 26 مے کو جو ٹویٹ بانی پی ٹی آئے کے ٹوٹر ہینڈل سے کی گئی وہ ہماری بالو بات کے مطابق اب بھی موجود ہے نہ وہ ڈیلیٹ ہوئی ہے نہ امنڈ ہوئی ہے تو کیا بانی پی ٹی آئے کے ہینڈل سے جو ٹویٹ ہوئی وہ ایک پلاننگ کے تحت ہوئی سوچ سمجھ کر ہوئی کہ باوجود اس کے کہ کور کمیٹی کے لوگ ڈسٹنس کر رہے ہیں اس سے سوشل میڈیا ٹیم کی غلطی قرار دے رہے لیکن ٹویٹ اپنی جگہ پر بھر قرار ہے بہت شکریہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو واضح موقع امیس ٹوپر آپ کو بتانا چاہتا ہے خان صاحب نے ہمیشہ کہا کہ فوج ہماری یہ ادارے ہمارے ہیں اور ایک غلط اثر دی جاتا ہے کہ پوری فوج جو ہے یا کسی ادارے کے میں خلاف ہوں ہاں ایک فرد واحد ایک پنجاب پوریس کائی جی ہے اسلام آباد پوریس کائی جی ہے ایک بنے سے جو ہے وہ اقتلاف اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک غیر قانونی کام کرے گا جو آئین کے مطابق اس کی جورسٹکشن ہے اس کے عوضے کی جورسٹکشن ہے اسے تجاوز کرے گا تو اس کے اوپر کوئی اتراز ہو سکتا ہے اور وہ ہی بات انہوں کی کہ نائنٹی سیمٹی ون کے اندر یایہ خان کا جو کردار تھا وہ بڑا اہم ہے کیونکہ اس وقت دو ملک پاکستان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا اور جو یایہ کا کردار تھا اس وقت ایک جماعت جو ہے مجیب و رحمان جو ہے وہ واضح طور پر اکثریتی طور پر سامنے آئے تھے ان کی جماعت جیتی تھی آج بھی وہی صورتحال ہے کہ ہماری جماعت جیتی ہے اور اس کو اس کا منڈیٹ دوسری جماعتوں کو دے کر اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہار گئیں اور ملک کے اندر جو ظلم و جبر جاری ہے کہ لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اغواہ کیا جاتا ہے پریس کانفرنس کروایا جاتی ہیں ان کے دوروں میں اچھا پہ مارے جاتے ہیں مقدمات بنایا جاتا ہے نہیں لیکن نائی 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 ووٹ آف نو کانفرنس کے صورت میں ان کو نکال دیا گیا تھا اب پھر تو آپ کی طرف سے واضح طور پر دیکھیں آہ نا صرف یہ کہ رعوف حسن صاحب نے بلکہ خود بیریسٹر گوھر نے جو بانی جو چیئرمن پی ٹی آئی ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بھئی نہ تو بانی پی ٹی آئی شیخ مجیبور ایبان ہے نائی پاکسان تحری کے انصاف کوئی عبامی لیگ ہے یہ بلکل درست بات ہے ایک طرف تو اس سے ڈسٹنس کیا جا رہا ہے دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی ڈٹے ہوئے ہیں اس ٹویٹ کے اوپر سوشل میڈیا ٹیم ڈٹی ہوئی ہے وہ سب ایک طرف اور باقی کور کمیٹی کے لوگوں کا موقف ایک طرف بھئی بات تو یہ ہے کہ میں خود کور کمیٹی کا ممبر ہوں اور کور کمیٹی کے اندر سوشل میڈیا کے جو ہیڈ ہیں وہ بھی شامل ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ ضرور کہا ہے اوک ہوگا کہ مجیبور رمان کے ساتھ یا عمران خان یا وہ آپ تشمیح دیں کہ عمران خان کو مجیبور رمان ہے وہ ایک الگ معامل ہے لیکن جہاں تک جو اداروں کی ایک حدود تائین ہے ہم کا اس کی بات ہے رول آف لاغ کی بات ہے آئین کی بات ہے تو اس چیز کی اوپر ہم تمام جو ہیں وہ خان صاحب کے جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں کہ خان صاحب یہی کہتے ہیں کہ ہر ادارت کی اپنی حدود ہے ٹھیک ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے کہ یہ ٹویٹ عمران خان صاحب سے پوچھ کے اس پر ہز انسٹرکشنز اس کا ایک ایک لفظ یہ ویڈیو میں جو کچھ ہے کنٹنٹس ان سے پوچھ کے ان کو اعتماد میں لے کر پوسٹ کیے گئے آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ حمود الرحمان کمیشن جو ریپورٹ ہے وہ ضرور پڑھیں اور خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ کے اندر آپ کو سارا واضح نظر آ جائے گا کہ اس وقت نائیٹی سیمٹی ون کے اندر کیسے جو ہے ملک توڑنے کے لیے یہ ایک شخص فضل وائد ہے جو ہمیشہ بات کی ہے کہ حمود الرحمان کمیشن کے اندر وہ سارے حقائق ہیں جو آج تک چھپائے گئے کیوں نہیں حمود الرحمان کمیشن کی ریپورٹ جو ہے آج تاکہ جو ہے وہ پبلش کی جاتی ہے اس لیے نہیں کی گئی کیونکہ اس وقت جو کردار سامنے آئے تھے آج سیم وہ ہی اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے غالباً آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی نا جو بانی پیٹیا کے ہینڈل سے پوسٹ ہوئی ہے اور ایف آئی اے کی چارج شیٹ بھی آپ نے پڑھی ہوگی کہ حمود الرحمان کمیشن کی ریپورٹ ساہر کر کے اس وقت جس طرح ہم سی کردار کیا نہیں پجاتا صاحب وہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی جو ان کے ہینڈل پر پوسٹ ہوئی ہے وہ ویڈیو بھی آپ کی نظر سے گزری ہوگی اور ایف آئی اے کی چارج شیٹ بھی آپ نے پڑھی ہوگی کہ فوج کے ریکنڈ فائل میں ڈیوائیڈ کریئٹ کرنے کی میوٹنی کی ایک سوچی سمجھی کوشش اور پلاننگ دکھائی دیتی ہے تو آر یو ریڈی ٹو فیس دہ میوزک دن دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آج تک اس ریپورٹ کو چھپایا نہیں کنا چاہیے تھا اب بھی جو ہے وہ اگر اس ریپورٹ کو دیکھ لیے جائے اور اگر ریپورٹ جو ہے اس کے حساب سے اگر ہم نے اس چیز کو جو ہے وہ غلط انٹرپریٹ کیا ہے یا کوئی بھی چیز اگر ہم نے شائع کی ہے کوئی بھی حمود الرحمان کمیشن کی یا آپ نے غلط بات کی ہے اور اگر یہ ہائلائٹ کیا گیا ہے کہ یہ کردار جو ہے ہر ادارے کے اپنی ایک حدود ہے اور وہ حدود اب بھی وہی ہونی چاہیے جو اس وقت بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی تو اس کے اوپر کیا غلط نہیں ہوگی بجان صاحب دیکھیں آپ کنفیوجن کتنا زیادہ ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے انڈورسمنٹ سے ہوا وہ ڈٹے ہوئے ہیں دوسری طرف بیرسٹو گوھر کہہ رہے ہیں کہ نئی سیاہ کو سباق سے ہٹ کر ہوا رہوف حسن صاحب کہتے ہیں نہیں ان کی ٹیم کیونکہ امریکہ میں بیٹھی ویہے سوشل میڈیا ٹیم جو ہیڈ ہے وہ امریکہ میں بیٹھے ویہے ان سے بات کریں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا آپ نے اتنی ڈیوائیڈ کی ہوئے ویدن ویدن دا پارٹی کور کمیٹی کے اندر کنسنسز نہیں دیکھیں گوھر صاحب نے جو بات کی ہے نا کہ ایک الزام لگایا جانا کہ فوج کے کلاف ہیں یا ہم جو فوج کے پورے ادارے کے کلاف ٹویٹ کروا رہے ہیں گوھر صاحب کی آپ نے سٹیٹمنٹ بڑی کلیر سوچنی ہوں کی کہ ہارے ادارے کی اپنی آئینی حدود ہونی چاہیے اور جو رہوف صاحب نے بات کی ہے رہوف صاحب نے بھی بات کی ہے کہ جو ہماری سوشل میڈیا کے ٹیم ہے اس میں یوکے میں بھی لوگ بیٹھے ہیں پاکستان میں بھی ہیں امریکہ میں بھی ہیں جو ہمارے سوشل میڈیا کے ہے انہوں نے ذکر کیا ہوگا کہ انہوں نے کیا دوسرے جو ہیں مشوانی صاحب نے کیا جبران نے کیا مختلف لوگوں کے پاس ٹویٹر ہینڈلز ہیں لیکن خان صاحب جو ہدایت دیتے ہیں جو سٹیکشن دیتے ہیں اس کے مطابق کوئی بھی چیز کی جاتی ہے خان صاحب نے حبود رہمار کمیشن جو ہے ریپورٹ جو ہے اس کو کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بالکل بتائیں لوگوں کو کہ وہ پڑھیں اور اس کے اوپر اگر وہ ٹویٹ کیا گیا اور اس کے بعد ایک ویڈیو بنائے گی جو کہ اس ریپورٹ کی ہی ویڈیو ہے تو اس ویڈیو کو یہ کہہ دینا کہ عمران کھان نے جیل میں پیٹھ کے وہ ویڈیو لگائی ہے یا وہ ٹویٹ کی ہے تو وہ دو چیزیں جو ہیں وہ غلط جوڑتے ہیں عمران کھان کے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے لیکن حبود رہمار کمیشن ریپورٹ کے اندر جو چیز ہے وہ کمیشن جو ہے وہ تحریکی صافر نہیں بنایا تھا بلکہ حبود رہمار دیکھیں آپ اس پہ تحقیقات اور اس کے لئے ایف آئی نے ایک سوال لامہ بھیجوایا اور اس ریپورٹ بانی پی ٹی آئی نے جواب دیا کہ وہ اپنی جو لیگل ٹیم ہے اس کے ساتھ مشاورت کریں گے اور پھر جواب دیں گے تو کیا لیگل ٹیم سے اس پر کوئی پلاننگ کر رہی ہے لیگل ٹیم اس پر کوئی کام کر رہی ہے نمبر وان نمبر ٹو یہ یا تو وہ ٹوٹر ہینڈل سسپنڈ ہو سکتا ہے اس پر بین لگ سکتا ہے نمبر ٹو یہ کہ بڑے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی سیاست کے اوپر اور پاکست دہری کے انصاف کی سیاست پر بھی تو اس سب کے حوالے سے کوئی تیاری کر لی آپ نے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ نو مئی کے اندر جیسے پہلے ہمیں جو ہے وہ یہ ارگمال بنایا گیا جیسے تحقیق انصاف کے اوپر درمجبر کیا گیا جیسے کان صاحب کے اوپر کسز بنایا گیا گیا گروں شاہ پہ بلے کا نشان الیکشن ہی لڑنے دی گیا فارم سنتالیس والوں کو جدوا دیا گیا فارم پینٹالیس والی جو جیتی جماعت اس کو عروض دیا گیا بھی بات اس کو کمیشن کے اندر بھی بات کی گیا تو یہ کیسے جو پہلے ہیں ہم تو پہلے بھی کیسے پیس کر رہے ہیں دیکھیں آپ نے دیکھا کہ بھائی برمان کا کی اوپر ایک وکیل نے جا کر تھپڑ مارا وہ بھی جو جس طرح کی وہ بھی ٹھیک ہے ویری کوکلی سر مجھے بریک لیتی ویری کوکلی نو مائی پارٹ ٹو نو مائی پارٹ ٹو ہونے جا رہا ہے سر پرانٹ کانت پہلے بھی جوٹے کیسے برداشت کریں پرانٹ کانت پہلے بھی جوٹے کیسے پیس کریں وہ تو نہیں بھاگ رہے وہ تو کہتے ہیں کہ میں ہر طرح کی قربانی لے کر رول آف لاغ کے پر کوئی کم پرمائز پجھواتا صاحب آئی آف تو ٹیک آ ویری کوئیک شورٹ بریک نئی مہیدر پجھواتا صاحب پاکین صاحب کی رانوہ ہمارے ساتھ موجود تھے